ہیلو جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے ساتھ سیر کروں گی بہت ہی ٹیسٹی سی اور بہت ہی لا جواب سی سوکھی سبجی کی ریسپی جو میں نے بنائی ہے سیم اور آلو کی سوکھی سبجی تو چلیے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ سیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ لیا سیم کی پھلی یہ بلکل فریس سیم کی پھلی ہے اور ان کی جو سبجی ہوتی بہت ہی اچھی اور بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے تو ان کو اچھے سے دھو لیا تھا دھو کے سکھا لیا تھا اور اب ان کو کاٹ لیا ہے پی سی جب آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے کر سکتے ہو لیکن ان کے سائیڈ کے جو ریسپی ہیں ان کو ضرور اٹھانا ہے کیونکہ ان کے اٹھانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسے فم جب ان کو کھاتے ہیں تو یہ موہ میں نہیں آئیں گے تو سارے ریسپی اٹھا دینا ہے اور ان کو کاٹ لینا ہے اب ایک کڑھائی لی ہے اور اس میں ڈال دیا ہے تیل تیل کو ہم کر لیتے ہیں گرم تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی رائی اور تھوڑا سا جیرا دونوں چیزوں کو ہلکا سا براؤن کر لینا اور براؤن ہونے کے بعد اس میں ہمیں ڈال دینی ہے پیاز ایک پیاز ڈال لی ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اور دو ڈال لی ہری مرچ پیاز اور ہری مرچ کو ہمیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے پیاز کو ہمیں ہلکا براؤن کرنا ہے یعنی کہ اچھے سے پکانا ہے جب پیاز اور ہری مرچ ہماری اچھے سے پک جائیں تو پھر ہمیں ڈالنا ہے لیسون اور ادرک کا پیسٹ اور اس کو بھی پیاز کے ساتھ ہی ہمیں پکا لینا ہے ڈال لی ہے دو میں نے ڈال لی ہے اس میں لال مرچ لال مرچ جو ہوتا ہے اس کا فلیور بہت اچھا اور بہت ای کرسپی سا آتا ہے سبزی میں اب باری آتی ہے ٹماتر ڈالنے کی جب پیاز ہماری اچھے سے پک جائیں تو اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے ٹماتر ٹماتر کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اس کو بھی ہمیں اچھے سے پکانا ہے ٹامٹر ہمارا جلدی پک جائے اس کے لئے میں نے اس میں ڈالے نمک نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ ٹامٹر جو ہوتا ہے بہت ہی جلدی پک جاتا ہے تو میں نے اپنی سبجی کے حساب سے نمک ڈال دیا آپ بھی اپنے حساب سے نمک سبجی میں ڈال سکتے ہو اب پیاز ٹامٹر کو ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے جب تک کہ اس کا تیل سیپریٹ نہ ہو جائے اور تھوڑے سے ڈال دیئے میں نے کڑی پتہ جو سکھی سبجی ہوتی ہے آلو اور سیم کی اس میں کڑی پتہ جو ہوتا ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو اگر آپ کے پاس فرسک کڑی پتے ہو تو آپ جرور ڈال لیے گا تو دیکھیں اب سبجی نے تیل ریلیز کر دیا ہے جو یہ مسالہ ہے تو اب ہم ڈال لیں گے اس میں سیم جو سیم ہم نے کٹ کے رکھی تھی ہو ساری سیم اس میں ڈال دینی ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے اس میں جو آلو ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے وہ آلو دو آلو لیے تھے میں نے ان کا بھی چھلکہ اتار کر ان کو کٹ لیا ہے اس طریقے سے آپ آلو کٹیے گا آلو اور سیم کی سبجی دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت ہی اچھے لگے گی تو اب سارے سبجی کو پیاز ٹامٹر کو ہمیں اچھے چھے مکس کر دیا ہے تو اب اس میں ڈال دیں ہم سکھے مسالے تو سکھے مسالوں میں ہم نے ڈالا ہے 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر اور 1 ٹی سپون ڈالا ہے دھنیا پاوڈر سارے مسالوں کو سبجی کے ساتھ اچھے سے ملاتے ہوئے ہمیں پکانا ہے کم سے کم دو منٹ تک تو ہمیں ایسے ہی مسالوں کو ملاتے ہوئے کھولے میں ہی پکانا ہے تو اب اس میں ہم ڈالتے ہیں پانی پانی ہمیں کیوں ڈالنا ہے کیونکہ جو آلو ہوتا ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے اور جو یہ سیم ہوتی وہ بھی ڈرائی ہوتی ہیں دن میں خود کا موشن نہیں ہوتا ہے تو پانی ڈالنے کے بعد یہ اچھے سے پک جائیں گی اور تلے میں لگیں گی بھی نہیں اب سبجی کو ہمیں ڈھک کے پکانا ہے کم سے کم سات منٹ کے بعد ہمیں دیکھنا ہے دیکھو ہماری جو سبجی ہے ایک بار بیس میں بھی چلا دینا ہے اس کو اور اب ہماری سبجی دیکھیں پک کر بلکل ہو گئی ہے تیار آلو اور بینز کی ٹیسٹی سی سبجی بہت ہی لاجواب سی سبجی بنی ہے تو لاسٹ میں اس میں ڈال دینا ہے ہمیں تھوڑا سا ہارا دھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالا آپ ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے ہو نہیں تو آپ سکیپ کر سکتے ہو تو یہ سبجی ہم لینچ موکس کے لیے بنا سکتے ہیں کہیں بھی ہم بھار جا رہے ہیں کہیں پر بھی ٹریولنگ کر رہے ہیں وہاں بھی ہم لے کر جا سکتے ہیں یہ خراب بھی نہیں ہوتی تو اگر ریسپی پسند آتی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے